جائشی کشنہ سبی کو بیلکم بیک تو مائی چینل تو چلی آج بنانے والے ہم کو اچھی سی اور اسپیشل سردیوں کی ریسپیز کے لیے میں نے لیا ہے تین آلو اس کو میں نے الگ الگ شیب میں کٹ کر لیا ہے آپ کو جو پسند ہو آپ اسے ساپ سے ان کو کٹ کر لیں اور یہاں میں نے ایک کڑا ہی لی ہے جس میں میں نے لیا ہے آئل آئل جب اچھی سی گرم ہو جائے گا میں نے اس میں ڈال دی ہیں آلو آلو کو ہم ڈی فرائی کریں گی سلو این میڈیم گیس پہ اور جیسے ہی ہمارے آ ہی لاحسون، میڈیر کے لیاء اللہ چھوٹا ساپیاز میں کٹ کر اس میڈا ہوں ہیں ایک چھوٹا ساگ dramatic ایک ذات است میں ڈال دیا ہے processing دنیا میں پانی اٹھ کروں گی اور یہ دیکھیں چلا کے میکسی میں اس کو پیچھ لیا ہے جنگ سوڑا سا کروں گی اور یہ ہماری چٹنی تیار ہوگی اس کو ایک پین میں نکال دیں گی اس کو نکال لیا ہے یہاں میں ایک کٹوری مٹا لیا ہے اور تھوڑی سا میٹھ شواری پیچھنا نہیں ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کے رہنے چاہیے اور یہ ہمارے آلو 80% تک ہو گئے ہیں اور ان کو میں نکال لوں گے تو یہ دیکھیں کسی کسی سیٹ سے نہیں بلکل گولڈن ہو گئے ہیں اور اس کو میں نکال کی کیونکہ تھوڑا سا ہمیں بات میں بھی ان کو پکانا اس لیے ہمانے پرشن ان کو ڈن نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں ہم نے آلوم کو نکال لیا اس میں میں نے ڈالا ہے جیرہ اور تھوڑی سی ہنگ ڈالی ہنگ بہت ضروری ہے وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھاتی ہے اور دو تیز پتے ڈالے ہیں میں نے اور یہ جو ہماری پسی ہوئی مٹر تھی وہ میں نے اس میں اس کو ڈال دیا ہے ابھی دیکھو آئل کتنا لگ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر میں دیکھنا ہے سارا آئل یہ مٹر سوک کر لیں گے اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے چلا آتے ہوئے یہ جو ریسپی ہے وہ بہت ہی چاو سے کھائی جاتی ہے وہاں کے لوگ اسے بہت پسند کرتی ہیں آپ لوگ یو پی بہار سے ہوں گے تو آپ اس کو ضرور بناتے ہوں گے اپنے گھر پر اور اسی طریقے سے دیکھو اس کو تھوڑا تھوڑا نیچے سے چلانا پڑے گا نہیں تو یہ لگ جائے گی تھوڑی سے میں نے ایک مٹھی مٹر ڈال دی ہے کیونکہ سارے مٹر تو ہم نے پیس دیئے تھے تو ایک آدھ مٹر کا پیس سابت آنا چاہیے اور یہ دیکھیں ہماری مٹر کے آئے اچھا سے بن گئی ہے اور اس میں میں اب ایڈ کر دوں گی جو ہم نے چٹنی بنا کے رکھی تھی اس کو میں ایڈ کر دوں گی اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے سبزی کے اندر اور یہ اسی طریقے سے میں تھوڑا سا اور اس کو چلاوں گی جسے کیا ہے لیسون پیاز اور ادھرک کا جو کچھا پن ہے نا وہ ایک جم سے اچھا پن نہیں رہے گا اس لئے میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی اسی طریقے سے چلا دیوں اس کو ہمیں بار بار چلانا پڑے گا کیونکہ یہ نیچے چپک جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایک آدھا چمچ ہلدی اور دو چمچ میں نے اس میں دھنیا پاورڈر کے ایڈ کر دیئے اس کے بعد میں اس کو ایک منٹ کے لیے اور اسی طریقے سے پکاؤں گی اس سے ہلدی کا جو کلر ہے وہ اچھے سے اس میں آ جائے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لال مرچ لال مرچ میں نے ایک چمچ پل بھر کے ڈالیے باقی یہ تو آپ اپنی ایڈ ایک آرڈنگ ڈالنا جیسا آپ کو اچھا لگتا ہو اور اس میں اس کو تھوڑا سا پھر سے پکاؤں گی اور یہ میں نے سابت دھنیا لیے اس کو میں نے اسی طریقے سے ہاتھ سے اس کو دباکی اور اس کو کرس کر لیا ہے اور اس کو بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اس کا اپنا الگی فلیور آتا ہے آپ کو پسند ہو تو آپ ضرور ڈالیں اور اس میں ایڈ کر دیئے ہیں میں نے جو پکی ہوئے آلو ہیں ان کو اور ان کو میں اچھے سے اسی طریقے سے ٹوس ان ٹرن کر کے چلاتی رہوں گی دیکھیں ہے نا کافی ہر تک یہ پوک ہو گئی تھی تو بس مجھے اس کو زیادہ نہیں پکانا پڑے گا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے پانی آپ اپنی اکیوٹنگ ڈالنا آپ کو کتنا پتلا چاہیے یا کتنی گھاڑی سبجی چاہیے اسے ساپ سے اور اس میں تھوڑا سا ہم نے ڈال دیا ہے نمک یہ دیکھیں میں ہاتھ سے ہی ڈالتی ہوں تو آپ لوگ مائنڈ نہ کریں اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی وال آنے لگی میں اس کو آپ ڈھک دوں گی ایک پلیٹ کے جس سے کیا آئیے اچھے سے پک جائے گی اس میں تھوڑی سی ڈالوں میں جو کچھا پانی ہے وہ بلکل پک جائے گا یہ دیکھیں یہ سبجی ہماری میں کافی حد تک دیکھ رہی ہوں پک گئی پک رہی ہے اور اس میں تھوڑا سا چلا کے اور اس کو اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں چلانا ہے اور میں اس کو ڈھک دوں گی اب یہاں میں کر رہی ہوں روٹی کی تیار یہاں میں نے لیا ہے بیسن مگئی کا آٹا اور یہ سادھا آٹا ہگیا ہوں کا اس کو مکس کر کے ہم بنایں گے مکس والی روٹی جو بنتی ہے اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ازوائن اس طریقے سے ازوائن ڈال دی ہے میں نے اور اس میں میں بہت تھوڑی سی بلکل جرہ سی ڈالوں گے اس میں کچھوری میں تھی یہ دیکھو بلکل جرہ سی کچھوری میں تھی اور اس کو اچھے سی مکس کر کے میں میں اس کا ایک بڑیا سا ڈو پرپیئر کرنا ہے یہ زوروٹی ہے نا بہت تیسٹی لگتی ہے اور یہ میں بیچ بیچ میں سبجی کچھ بھی چیک کرتی جاؤں گی اب ہماری سبجی لگ بھگ ڈال ہو چکی ہے بس اب مجھے اس میں ٹماٹر ایٹ کرنی ہے یہ دیکھئے میں نے کر دی ہم میں ٹماٹر کو تھوڑا موٹا موٹا ہی کٹ کیا اس میں موٹی ٹماٹر کی ٹکڑے ہی مجھے پسند آتے ہیں اب باکہ آپ لوگوں کا پتا نہیں آپ چھوٹے کر کر کڑنا چاہو تو وہ ڈال سکتے ہیں اور میں اس کا ڈو یہاں پر بنائے لی رہی ہوں اس کو تھوڑا سام پانس میٹ کے لیے دس اس کو رکھنا بھی ہو گا اور یہ دکھ ہمارا ڈول لگ چکا ہے بس اسی طریقے سے اور میں اس کو تھوڑا سا گھی لگا کے اس کو تھوڑا سا رگ دوں گی جس سے کیا ایس کی اوپر جو پر تین وہ ایک دم کڑک جیس ہو جاتی نا وہ ہو گھی کا ہاتھ لگا دیا اس طریقے سے آپ کوئی بھی چکنا ہی لگا دی جی اویل بگر بھی آپ لگا سکتے ہیں کوکنگ اویل بگر یہاں میں نے دھنیا تھوڑے سی لیے ان کو میں کٹ کر لوں گی اور یہ میں کر دوں گی اپنی سبجی میں ایڈ کیونک سبجی لگوگ ہماری ہو چکی ہے بس اور دھنیا ڈال کی میں اس کی فلم کو کر دوں گی یہ دیکھیں سبجی کا کلر واو کتنا سندر سبجی کا کلر آیا ہو موسیقی موسیقی